یہ تصویرے کارگل اور لڈاک میں امید لگائے لوگوں کی ہیں 21 مہینے کے گتی روت کے بعد کیندر اور لے اور کارگل کے نیتاؤں کے بیچ باتشیت کا دور پھر سے شروع ہوا ہے ان لوگوں کو امید ہے کہ کیندر ان کی بات پر دھیان دے گا تقریباً دو سال کا حرصہ گزر گیا ہم انتظار کرتے رہے یہاں سے کوئی نہیں آئے اس بچ کیندر کے جو ایجنسیز ان کے ساتھ ہم نے باتشیت کر کے ہم نے ایک وائی میڈیا نکالنے کی کوشش کی اس پردیش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لڈاک کو اس کی پہچان واپس دی جانے چاہیے دراصل ان لوگوں کی چار مانگے ہیں چھٹی انسوچی کے علاوہ لے لڈاک کے لیے راجے کا درجہ لوگ سیوہ آیوک کا گھٹھن اور لے اور کارگل زلوں کے لیے دو الگ الگ سنسدیے شیطر چار سال پہلے لڈاک کو جمو کشمیر سے الگ کر دیا گیا تھا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تب سے ان کے حالات بتر ہوئے ہیں ابھی 2019 کے بعد تو ہمارا جو ایکسپیرنس ہے وہ بیٹر ایکسپیرنس ہے ہم نے پوری طرح سے سفر کیا یعنی پہلے ہمارے پاس ایک رپیزنٹیشن تھی جو ہم نہیں کیا سکتے ایڈوکیر تھی لیکن ایک رپیزنٹیشن تھی ایک وائیس تھی اب وہ وائیس بھی ہمارے پاس نہیں ہے پہلے کم سے کم ہمارا جاپ پروٹیکٹیٹ تھا ہماری لینڈ پروٹیکٹیٹ تھے اب وہ بھی چیزیں نہیں ہیں ہماری رپیزنٹیشن چھین لی گئی اور ہمارے یہاں جو لینڈ اور جاپ پروٹیکشن تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا آج ہم نے یہیں ساری چیزیں بات کی ہیں اب تو ایم ایچ اے کے کوٹ میں جو ہے وہ بال ہے وہ آگے کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کمپوزیشن کیسے ہو باتچیت کا دورہ کس طرح آگے بڑھے اور ہماری ڈیمانڈز کو ہماری نہیں میں لڈاک کی ڈیمانڈز کو کس طرح فل فل کرے یہ ان تک اب جاتا ہے کرگل لڈاک اور کندرے گرہ منترالے کے بیچ میں 21 مہینے بعد یہ باتچیت کا دور شروع ہوا ہے امید کی جانی چاہیے کہ اس باتچیت سے جو گتی رود ان دونوں کے بیچ میں تھا وہ ختم ہوگا اور وہاں کے لوگوں کے حط میں کچھ فیصلے لیے جائیں گے نئی دلی سے نیتا شرما انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے